ویٹم بیک گائز آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو ہونے والی ہے on the things جو کی میں ویزٹ کرنا چاہوں گا یا جو کی میں کرنا چاہوں گا آفٹر کورنٹین یہ کورونا وائرس کے بعد جو بھی میں کرنا چاہوں گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کچھ سیکھ سکتے ہوئے میرے سے بھی یا کومنٹس میں آپ پلیز مجھے بتائیے کہ آپ کیا کروگی کورونا وائرس کے جانے کے بعد کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا جو کی میں بہت مس کر رہا ہوں کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ ٹاؤن کی وجہ سے باہر زیادہ نکل نہیں سکتے اور گھر پہ ہی رہنا پڑتا ہے مگر پھر بھی مجھے کئی چیزیں بہت زیادہ مس ہو رہی ہیں میری کئی چیزیں چھوٹ رہی ہیں بہت چیزیں میں پھر سے جوائن کرنا چاہتا ہوں فرسٹ او فول تو جم جم تو آئی لاب جم پدا نہیں کیوں لیکن آئی لاب جم جیسے ہی میں جم کے انتر انٹر کرتا ہوں میری فیس پہ ایک بڑی سمائل آ جاتی ہے جیسے ہی میں ورک آؤٹ کرتا ہوں تب سمائل رہتی ہے جیسے ہی میں ورک آؤٹ کر کے باہر جاتا ہوں سارا دن پھر میرے فیس پہ سمائل رہتی ہی رہتی ہے پتہ نہیں کیوں لیکن جم جب میں ورک آؤٹ کرتا ہوں جم میں جاتا ہوں تو سمتھنگ ہیپنس کچھ میری بڑی میں ہوتا ہے بس جنرلی بہت اچھا لگتا ہے جم جانا وقت کرنا بوڑی بوڑی کو فیل اچھا ہوتا ہے آئیم شور کی آپ بھی ریلیٹ کر پاؤگی میری ساتھ تو سب سے پہلے تو میں جم سٹارٹ کر دوں گا پہلے دن ہی جیسے کرونا وائرس قتم ہوگا یا پھر کچھ ہوگا کہ کرونا وائرس ابھی کم ہوگیا ہے بہت کم ہوگیا ہے جم کھل گئے ہیں تو سب سے پہلے میں جم میں جاؤں گا ہاں ایسا نہیں ہے کہ میں گھر پہ جم نہیں کر سکتا گھر پہ میں وقت نہیں کرتا گھر پہ بھی میں ریگولر کرتا ہوں گھر پہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن جم میں تو الگ ہی بات ہوتی ہے آئیم شور کی کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو ریلیٹ کر پائے گا پلیز مجھے کومنٹس میں بتائیے سیکنڈ ٹھینگ جو میں کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بات کروں گا وہ ہے فرینڈز کے ساتھ پارٹی جی ہاں اس سے پہلے میں نے جم کی بات کی کو فریشنس ملتی ہے ہماری بوڈی بھی فریش ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے within a month ایک نہ ایک بار تو جانا ہی چاہیے فرینڈز کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ ہو جائے گا جو کہ تین چار منز سے ان سے اچھے سے بات بھی نہیں ہو پاری تو فرینڈز کے ساتھ ملوں گا ان کے ساتھ انجوائے کروں گا اور I am sure کہ آپ بھی کچھ ایسا کیجئے آپ کی بوڈی اور مائنڈ فریش ہو جائے گی اسے کے ساتھ تیسری جو ہے وہ میں کروں گا سٹیڈیم جانا ہمارے گھر کے پاس کرکٹ سٹیڈیم ہے جہاں پہ نیشنل لیول تو نہیں لیکن سٹیٹ لیول پہ میچز ہوتے ہیں اور کرکٹ دیکھنا مجھے بہت پسند ہے لائف کرکٹ دیکھنا تو اس سے بھی زیادہ پسند ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی میچ ختم ہوتے ہیں تو ہم خود جب وہاں پہ جا کے پریکٹس کر سکتے ہیں تو میں خود جب وہاں پہ جا کے کھیلتا ہوں ہوں اپنے فرنس کے ساتھ جہاں بہت ہی زیادہ مزہ ہوتا ہے and I'm sure کہ آپ کو بھی کوئی آؤٹڈور گیم ہوگی آپ کی فیوریٹ تو مجھے کومنٹ میں بتائیے کی آپ کی کیا فیوریٹ ہے اور کیا گیم آپ کھیلنا چاہوگے آؤٹڈورس کیونکہ انڈورس میں تو میں گیمز کھیل کھیل کے تھک گیا ہوں میں نے اپنے فیملی کے ساتھ لوٹڈو ہوگیرہ بورڈ گیمز کتنی ساری کھیل لی چیس کھیل لی اپنے موبائل پہ گیمز کھیل لی پی سی پہ گیمز کھیل لی اور میں اب تھگ گیا ہوں I want to play آؤٹڈور گیمز اسی کے ساتھ نیکس چیز پہ آ جاتے ہیں تو نیکس چیز would be long ride جی ہاں میں اپنی بائک پہ ایک long ride پہ جانا چاہتا ہوں I'm missing that so much مجھے بائک اپنی ride کرنی ہے جی ہاں میں ride کرتا ہوں لیکن اتنی دور نہیں جا سکتا because of coronavirus تو زیادہ نہیں چلائی میں نہیں لیکن میں ایک long route پہ جانا چاہتا ہوں about 3-4 گھنٹے دور تو ہو میری گھر سے اور ایسی ride میں میں جانا چاہتا ہوں and اگر آپ کو بھی ایسا کچھ پسند ہے تو مجھے comments میں ضرور پتائیے کہ آپ کو long ride spike پہ پسند ہے پہلے تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو bikes زیادہ چلانی پسند ہے یا cars because میرے لیے تو دونوں سیم ہی ہیں sometimes bikes are more important and کبھی کبھی cars میں زیادہ مدد آتا ہے اور ہاں اور ساتھی ساتھ میں miss جو کر رہا ہوں وہ ہے restaurants میں کھانا 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 دیکھیں انڈیا میں تو اب zomato یا swiggy جیسے apps آگئے ہیں تو کھانے کا اتنی تو کوئی problem نہیں ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے miss کہیں نہ کہیں تو میں miss کرتا ہوں جو کھانا ہوتا ہے restaurants میں کھانا جو restaurants میں کھانے کو ملتا ہے وہ میں ضرور miss کرتا ہوں تو وہ بھی میں کروں گا جیسے ہی coronavirus ختم ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تو finally ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو finally میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ میں باہر جاؤں اور مجھے ڈر نہ رہے کہ germs ملنے جائیں گے یا virus ہو جائے گا کسی سے ہاتھ ملانے سے بھی میں ڈرتا ہوں میں کیا ہوں ہر ایک کوئی ڈرتا ہے کیونکہ یہ کرونا ویرس ایسی بیماری ہی ایسی ہے کوئی بھی ہاتھ ملانے سے ججکتا ہے کوئی بھی ملانا ہی نہیں چاہتا تو کسی کے پاس ہی نہیں جانا چاہتا یہ چیز مجھے بہت بری لگتی ہے I want to hug someone آپ سمجھ گئے ہوگے کہ لو اسی کے ساتھ یہ پوائنٹ میں میں قدم کرتا ہوں کہ باہر جانا چاہتا ہوں without any hesitation کی virus ہے یا پھر میں virus کو contact نہ کرلوں کچھ ایسے کھلے ہیام بات جانا چاہتا ہوں بینہ ڈرے بینہ ماسک کے سب سے important ماسک لگا لگا کے تو برا ہال ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ماسک اب نہ ڈالنے پڑے مجھے بس ایسا جلدی کچھ نہ کچھ ہو جائے تو بس یہی کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ کومنٹس میں ڈاؤن بیلو شیئر کیجئے اپنے ایکسپیرینسز اور جو کچھ میں نے بتایا آپ بھی ٹرائی کیجئے لیکن پلیز کوارنٹین ختم ہونے کے بعد ہی کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد ہی پلیز اپنا دھیان بھی کیے اور میں بھی ٹرائی کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر اور جہوں جب تک کرونا ختم نہیں ہو جاتا ویڈیوز کے بعد یہ چیزیں سب انجوئے کروں تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو ختم کرنا چاہتا ہوں پلیز اس ویڈیو میں آپ کو اچھا لگا اور کچھ بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میری ساتھ کومنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں اور تینکیو فور وچنگ دیس ویڈیو سبسکرائب می چینل بائی بائی